السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر دو لما بلغت السابعت من عمری اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں لما جب بلغت میں پہنچا بلغ جب لوگ پہنچنا جب میں پہنچا السابعت السابع کے معنی آتے ہیں سات وان من عمری اپنی عمر میں سے عمرن عمر اور عمرن یعنی میم کے پیش کے ساتھ اور میم پہ سکون کے ساتھ دونوں کے معنی کہاتا ہے عمر کے ایج کے اپنی ایج کے سات وے میں پہنچا اب سات وے میں کیا یعنی السنت السابعت سات وے سال میں یہاں پر گوی آپ یہ مان سکتے ہیں کہ سنت یہاں پر ہائیڈ ہے وہ سائلینٹ ہے لما بلغت السابعت من عمری جب میں پہنچا اپنی عمر کے سات وے سال میں من کا ترجمہ کریں گے ٹھیک ہے من جو ہے مضاف مضاف علے کی جنگہ بھی یود ہو جاتا ہے یعنی مضاف مضاف علے بنانے کا جو پروپر طریقہ ہے وہ تو ہے ہی باقی من سے بھی بنا سکتے ہیں وہ کس طرح انشاءاللہ وہ عربی گرامر کا ٹوپک ہے وہ آپ ہمارے عربی گرامر کے جو اسباق آتے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے تو جب میں پہنچا امارا نی تو مجھے حکم دیا امارا حکم دیا نی مجھے ابھی میرے اببہ نے میرے والد نے مجھے حکم دیا بس صلاتی نماز کا ٹھیک ہے باقی ترجمہ کریں گے ہم کیوں کیونکہ امارا کے ساتھ یوز ہوتا ہے جس چیز کا حکم دینا ہوتا ہے اس چیز پر ہم با لگاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر لمعہ کے معنی جب ہوئے اردو میں ہم کوئی جملہ کہیں گے کہ جب میں پہنچا اپنے عمر کے ساتھویں سال میں تو تو میں پہنچا تو اردو میں ہم تو ضرور بولتے ہیں لیکن عربی میں اس کے لئے تو کے لئے الگ فا لانے کی ضرورت نہیں ہے فا امارنی کہیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا کیوں عربی میں لمعہ کے ساتھ فا نہیں لگتا ہے اردو میں لگتا ہے تو لیکن عربی میں نہیں لگتا تو فا امارنی نہیں ہوگا امارنی ہوگا خالی وَكُنْتُ تَعَلَّمْتُ كَثِيرًا مِّنَ الْأَدْعِيَتِ دیکھیں تَعَلَّمَ يَتَعَلَّمُ سِيخْنَا كُنْتُ تَعَلَّمْتُ میں سیخ چکا تھا كثيرًا مِّنَ الْأَدْعِيَتِ بہت ساری دعائیں دعاؤن کی جمعیں ادعیتن دعاؤں میں سے بہت ساری دعائیں میں سیخ چکا تھا وَحَفِظْتُ اور میں یاد کر چکا تھا اسی سی متعلق ہے كُنْتُ سے كُنْتُ حَفِظْتُ اور میں یاد کر چکا تھا سوارن سورتن کی جمعیں سوارن کچھ سورتیں دیکھیں یہ ہے نکرہ ہے تو ترجمہ کریں گے ہم کچھ سورتیں ٹھیک ہے اگر ہوتا اس سوارہ تو خالی سورتیں کرتے ترجمہ لیکن نکرہ ہے تو ترجمہ کریں گے اور میں یاد کر چکا تھا کچھ سورتیں مِنَ الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ قُرْآنِ قَرِيمِ سے اب دیکھیں مِن جو ہے یہاں پر آپ اس کا ترجمہ سے بھی کر سکتے ہیں اور کی بھی کر سکتے ہیں قرآنِ قرآنِ قریم کی کچھ سورتیں تو یہ مِن جو ہے مُضافر مُضافرے کا بھی کام کرتا ہے مِن امی اور کس سے سیکھ چکا تھا اپنی امی سے وَقَانَتْ امی تَتَقَلَّمُ مَعِ اور میری امی بات کرتی تھی مجھ سے تَتَقَلَّمُ فَعِلِ مُزَارِحِ ترجمہ کر رہے ہیں ہم بات کرتی تھی عِندَ الْمَنَامِ سونے کے وقت منامون سونا اچھا منامون خواب کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن سونے کے معنی میں بھی وہ آتا ہے سونے کے وقت مجھ سے باتیں کرتی تھی فَتُو تَقُصُ وہ بیان کرتی تھی قصہِ قُصُ کے معنی آتے ہیں کہانی بتانا کہانی بیان کرنا کہانی سنانا تو میری امی ٹھیک ہے قصہِ قُصُ سے یا قُصُ یا قُصَان یا قُصُ اُنَا تَقُصُ واحد مہنس غائب کا سیغہ ہے تو وہ کہانی سناتی تھی عَلَيَّ مُجھے اب آپ کہیں گے عَلَيَّ کا ترجمہ مجھے کیسے ہو رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ قصہ کے ساتھ عَلَى آتا ہے سمپل ہے جس کو کہانی سنانی ہوتی ہے اس پر ہم عَلَى لے کر آتے ہیں اردو میں ترجمہ آپ کیسے ہی کر لیجئے کہ مجھے کہانی سناتے تھے مجھ کو کہانی سناتی تھی ٹھیک ہے تو عَلَى جو ہے وہ قصہ کی وجہ سے آیا ہے تو وہ کہانی سناتی تھی عَلَيَّ مُجھے قِصَسَ الْأَنْبِيَائِ اَنْبِيَا کی کہانیاں اَنْبِيَا کے قِصے قِصَتُ ان کی جمع ہے قِصص وَكُنْتُ أَسْمَعُ هَذِهِ الْقِصَصَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَتٍ اور میں سنتا تھا ماضی استمراری ہے کیوں فعل مضارع پر کانا آیا ہے دیکھیں دونوں کی میچنگ ہو رہی ہے سیغے میں اَسْمَعُوا واحد متقلم کا سیغہ ہے تو کانا بھی واحد متقلم کا ہونا چاہیے کانا اَسْمَعُوا نہیں ہوگا اور میں سنتا تھا ہاتھی القصصہ ان قصوں کو مفعول ہے بِنَشَاطٍ وَرَغْبَتٍ نَشَاطٍ چُستی کے ساتھ وَرَغْبَتٍ اور شوخ کے ساتھ بہت ہی چُستی اور شوخ کے ساتھ میں ان قصوں کو سنتا تھا وَبَدَعْتُ اَزْحَبُ اور میں نے جانا شروع کر دیا دیکھیں اس کا یوز دیکھیں آپ بدا کا کس طرح کرتے ہیں بدا جب بھی لے کر آئیں گے آپ فعل مضارع پر لے کر آئیں گے بدا تُو اَزْحَبُ میں نے جانا شروع کر دیا اس کی جنگ آپ دوسرا جو ہے سیغہ لے گا جائیے بدا تُو انسُرُ میں نے مدد کرنی شروع کر دی بدا تُو اسمعُ میں نے سننا شروع کر دیا تو اس میں بھی جو یہ والا سیغہ ہوگا زحبہ یا زبو والا وہی بدا بھی ہوگا یعنی ہم کہیں گے اس ایک مرد نے مدد کرنی شروع کر دی تو کہیں گے بدا ینسُرُ دونوں واحد مذکر غائب کے سیغے لائیں گے ان دو مردوں نے کھانا شروع کر دیا بدا یا کلا نے ٹھیک ہے تو فعل مظاہرہ آئے گا اس کے بعد اور یہ جو ہے ماضی ہی یوز ہوگا اس کا سیغہ چینج ہوتا رہے گا ترجمہ کریں گے اور میں نے جانا شروع کر دیا معا ابی اپنے ابو کے ساتھ ار المسجدی مسجد کی جانب وَأَقُومُ اور میں کھڑا ہوتا ہوں یا میں کھڑا ہونے لگا وہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں فِي صفِّ الْأَطْفَالِ بچوں کی صف میں بچوں کی لائن میں خلف صفِّ الرجالی مردوں کی صف کے پیچھے خلف صفِّ الرجال مردوں کی صف کے پیچھے میں کھڑا ہوتا تھا وَلَمَّا بَلَغْتُ الْعَاشِرَةَ مِنْ عُمْرِ ٹھیک ہے اور جم میں پہنچا دسویں سال میں اپنی عمر کے یہ بھی وہی ہے یعنی السنة العاشرة سنت ان کے معنی آتے ہیں عربی میں سال کے کہتے ہیں نا دعا دیتے ہیں كُلُّ سَنَةٍ وَنْتُمْ طَيِّبُونَ تو سنہ کے معنی سال تو سنہ کو یہاں پر ہائیڑے اور جم میں اپنی عمر کے دسویں سال میں پہنچا قَالَ لِي مَرَّتَن تو کہا انہوں نے کنہوں نے ابو نے لی مجھ سے دیکھیں لی کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ مجھ سے کیوں کیونکہ قَالَ کے ساتھ لام آتا ہے جس کو کہنا ہو اس پر ہم لام لگاتے ہیں جیسے قُلْتُ لِزَئِدٍ میں نے کہا زید سے مِن زیدن نہیں کہیں گے وہ غلط ہو جائے گا بلکہ قَالَ کے ساتھ لام آتا ہے تو اللی مجھ سے کہا مررتا ایک مرتبہ کیا کہا قَدْ أَكْمَلْتَ الْآَن کہ تُو نے اب پورا کر لیا ہے ٹھیک ہے ماضی قریب ہے کہ تُو نے پورا کر لیا ہے مِن عُمْرِ کہا اپنی عمر میں سے تسع سنین نو سال نو سال پورے کر لیا ہے تم نے اپنی عمر کے وَالْآَنَ اور اب انت ابن عشر سنین تم دس سال کے لڑکے ہو انت تم ہو ابن عشر سنین دس سال کے لڑکے ابن مضافے ٹھیک ہے دس سال کے لڑکے ہو فَإِذَا تَرَقْتَ اِذَا کے معنی اگر تو اگر تم چھوڑو گے نماز اب دیکھئے ترختہ فعل ماضی ہے لیکن ترجمہ میں نے کیا کیا آپ نے غور کیا ہو چھوڑو گے فعل مظاہرے میں ترجمہ کیا ہے کیوں کیونکہ اِذَا فعل ماضی پر آیا ہے اور جب اِذَا فعل ماضی پر آجاتا ہے تو وہ مظاہرے میں اس کا ترجمہ کنورٹ کر دیتا ہے جیسے اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ جب اللہ کی مدد آئے گی حالانکہ جَا فعل ماضی ہے ٹھیک ہے تو اگر تم چھوڑو گے صلاةً کوئی بھی نماز دیکھئے اگر اُدھا لفلام تو ہم ترجمہ کرتے کہ نماز چھوڑو گے لیکن صلاةً نقر لے کر آئے ہیں مطلب کوئی بھی نماز چھوڑو گے ضرب تُو میں ماروں گا کا تمہیں تو میں تمہیں ماروں گا کیوں لئن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا مرو مرو مطلب آرڈر دو حکوم دو امرہ یعمرو سے یہ فعل امر ہے یعمرو سے فعل امر کیا بننے گا مر مر مرا مرو ٹھیک ہے یہ پوری گردان ہے فعل امر ہم نے ابھی اپنے عربی گرامر میں نہیں سکھایا ہے انشاءاللہ ہم جلدی ہی سکھائیں گے تو وہاں سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ فعل امر کیسے بناتے ہیں کہ مرو حکوم دو اولادکم اپنے بچوں کو بسلاتی نماز کا ٹھیک ہے با کا ترجمہ کریں گے ہم کا کیوں کیونکہ امارہ کے ساتھ آتا ہے با جس چیز کا حکوم دیتے ہیں اس چیز پر ہم با لگاتے ہیں وَهُمْ أَبْنَاُسَبْعِسِنِينَ یعنی اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو وَهُمْ یعنی اس حال میں کہ وہ وَوْ کا ترجمہ کریں گے ہم یعنی جبکہ وہ جبکہ کر لیں گے تو اچھا رہ جائے گا جو تو اچھا ہو جائے گا ترجمہ وَجَبْكَهُمْ وَوْ اَبْنَاُسَبْعِسِنِينَ ساتھ سال کے لڑکے ہو جائیں جبکہ وہ ساتھ سال کے لڑکے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو وَزْرِبُوْهُمْ اور ان کو مارو علیہا نماز کے تعلق سے نماز پر وَهُمْ وَوْ کا ترجمہ بھی ہم یہاں کیا کریں گے جبکہ وہ اب نہ وہ عشرین دس سال کے ہو جائیں ٹھیک ہے تو آج ہم ہی تہے رکھتے ہیں ہماری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لئے ہم کوشش کر دیں آپ اچھا در دیکھ لیجئے کچھ بار سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو مجھ اتنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے